بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے میرے پیارے دوستو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومنین پر اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی عظیم اور خاص نام ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس نعمت کے ذریعے سے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے آگا فرمایا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے بہت کم لوگ اس کلمے کی حقیقت کے بارے میں آشنا ہی کیونکہ وہ اپنے نفس اور دنیا کی خواہشات کو اپنا بد اور معبود بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے حقیقی الہہ کو بھول بیٹے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کلمہ طیبہ کے حقیقت کے بارے میں تفصیلی تذکرہ کریں گے اور اپنے ناظرین کو کلمہ طیبہ کے فضائل کے بارے میں بتائیں گے اور کلمہ طیبہ کے برکت کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے بہت ہی اہم ہے لہٰذا اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر لازمی دیکھنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کلمہ طیبہ کے فضائل اور برکات کے بارے میں پیارے دوستو یاد رہے کہ اسلام کا دارو مدر کلمہ طیبہ پر ایمان پر ہے کلمہ طیبہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عبودیت و غلامی کا اخرار نامہ ہے اس کے ذریعے ایک مسلمان غیر مسلم سے ممتاز ہو جاتا ہے کلمہ طیبہ کو جو ذکر بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ کلمہ طیبہ دونوں جہانوں میں سے سب سے بڑی دولت نعمت ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے یہ پاکیزہ کلمہ دین اسلام کا مہرور ہے اس کا نام کلمہ طیبہ اس لیے ہے کہ یہ نام سب کچھ پاک کر دیتا ہے اس کے نور سے تمام کفر و شرک کے پردے کٹ گئے اور دور جہالت کی تاریخی سے عالم انسانیت کو نجات مل گئی ان پردوں کے اٹھ جانے سے ہی بندہ اپنی تقلیخی مقصد سے آگا ہوتا گیا اور اپنے رب کو جانتا اور پہچانتا گیا ایک مسلمان کے لیے ایمان کے حصول کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کیونکہ اسی کلمہ کی برکت وہ فضیلت سے اس کے آلودہ نفس کا تسکیہ ہوتا ہے نفس کے ہجاب ظاہر ہوتے ہیں انور الہی سے قلب منور ہو جاتا ہے روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرم رضی اللہ عنہم اجمعین میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ کچھ اعرابی لوگ آئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ہم بھی مومن ہیں اس لیے ہم پر بھی انعیت فرما دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مومنین پر فرما رہے ہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی نہ دے پا رہے تھے کہ اتنے میں وحی کا نزل شروع ہو گیا ارشاد باری طالع نازل ہوا کہ یہ اعرابی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں یعنی مومن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایمان والے نہیں ہو یعنی تم نے ابھی خرار البللسان کیا ہے اور زبانی کلمہ پڑا ہے بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داقل نہیں ہوا یعنی تم تصدیق بالخلب کے مرتبے پر نہیں پہنچے صورت الحجرت میں ہے پیارے دوستو اس آیت وہ واقعے سے یہ بات واضح ہے کہ زبانی کلمہ پڑھنا سب کچھ نہیں ہے بلکہ کلمہ کی حقیقت جان کر دل سے اسے پڑھنے والا ہی حقیقی کلمہ گو ہے زبانی کلمہ پڑھنے والوں کے متعلق حدیث نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ رسمی اور رواجی طور پر کلمہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہے مگر اخلاص سے کلمہ طیبہ پڑھنے والے بہت کم ہے اس لیے ضروری ہے کہ کلمہ کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی جائے پیارے دوستو اس سے پہلے کلمہ طیبہ کے فضائل اور برکات کا تذکرہ کریں مختصراً بات کرتے ہی کلمہ طیبہ کی حقیقت کے حوالے سے دوستو غور سے سنو کلمہ کی حقیقت کو جاننے کیلئے سب سے پہلے طالب کا صادق ہونا بہت ضروری ہے یعنی اپنے طلبے حق میں سچا ہو اور پھر مرشد کامل کی تلاش بہت ضروری ہے کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے معنی بہت وسیع ہیں جن کی حقیقت کو جاننا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کلمہ طیبہ کی حقیقت کو اللہ کے نیک اور چنیحوے بندے ہی جانتے ہیں اور وہی سچے طالبوں کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں عام بندے کے نزدیک کلمہ طیبہ تو صرف کلمات کا کلمہ ہی لیکن اس کلمہ کا مفہوم کیا ہے اس کلمہ کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ والے ہی بتا سکتے ہیں سلطان العربی حضرت سقی سلطان بابو رحمت اللہ علیہ نے کلمہ طیبہ کے متعلق فرماتے ہیں جو بھی کلمہ طیبہ صدیق دل سے پڑھتا ہے اس کی حقیقت کو جان جاتا ہے اسے کوئی بھی علم مقفی اور پوشیدہ نہیں رہتا کلمہ طیبہ کی حقیقت کے بارے میں فرمایا کہ کلمہ سراسر توحید ہے جس نے کلمہ طیبہ کی اسرار کو جانا اس نے کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جانا اور جس نے کلمہ طیبہ کو جانا اس نے رب تعالیٰ کو جانا کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے توحید کے متعلق جاننا ضروری ہے اب سوال یہ ہے کہ توحید کیا ہے عموما توہید سے مراد یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یک ہے اور سب اس کا زبانی اخرار بھی کرتے ہیں لیکن تصدیق بالقلب یعنی قلب سے اس کی تصدیق اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان کے ظاہر و باطن میں واحد اللہ ہی رہے لوگ اللہ کو گنتی والا وہ یک سمجھتے ہیں کہ وہ یک ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک والا یک ہے یعنی تمام عالموں میں سے صرف وہی موجود ہے وہی معبود برحق ہے تمام عالم مخلوقات اور ان کی اور اس کی ذات صفات کا اظہار ہے ہر شئے میں کوئی اسی کی جلوہ گری ہے اس کے سوا دوسرا کوئی معبود ہی نہیں لہٰذا اس کا شریک بھی نہیں وہی خائم رہنے والا ہے باقی ہے سب فانی ہے پیارے دوستو کلمہ تیبہ کا پہلا لفظ ہی لا یعنی نفی ہے جس کا مطلب نہیں ہے کوئی اور اللہ تبارک و تعالی ساتھی یہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ معبود سوائے اللہ کے وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا وہ تنہا یکتہ ہے اور کلمہ تیبہ کے دوسری حصے میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ پاک نے کسی کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ پسند نہیں فرمایا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ وہی اس کے ذات و صفات کا کامل مکمل اکمل اظہار ہے فکر کے اسطلاح میں لا الہ سے مراد تمام رشتوں کی نفی ہے چاہے وہ محبت کی ہو نفرت کی ہو کوئی سہارہ ہو یا امید ہو سب کی نفی ہے سوائے اللہ کی ذات کی پیارے دوستو اس طرح طالب تمام فانی چیزوں سے ٹوٹ کر صرف اور صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے اس پر توحید کی حقیقت کھل جاتی ہے اور وہ پھر وسال الہی کی طرف اپنا باطنی سبب جاری رکھتا ہے پیارے دوستو سلطان العریفین حضرت سخی سلطان بابو رحمت اللہ علیہ نے کلمہ تو یہ باقی تین درجہ بیان فرماتے ہیں کلمہ تو یہ باقی تین درجہ تھیں پہلا درجہ لا الہہ ہے دوسرا درجہ اللہ اللہ ہے اور تیسرا درجہ محمد الرسول اللہ ہے ہزاروں ہزار میں سے صرف چند لا الہہ تک اور چند اللہ اللہ تک پہنچتے ہیں اور صرف چند ایک محمد الرسول اللہ تک پہنچتے ہیں بس لا الہ نفی اور فنا ہے اللہ اسبات یعنی اخرار اور بقا ہے مرتے وقت لا الہ کہنے سے تمام عمر کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں نفی میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اللہ کہہ دینے سے بندہ اسبات کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے مراتب انبیاء اور پیغمبر تک پہنچ جاتا ہے اس کے علاوہ سیدنا حضرت غوث عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علی نے توحید کے متعلق فرماتے ہیں توحید کے معنی یہ ہیں کہ تمام مخلوق کو مادم سمجھے اور ہر ایک سے جدا ہو جائے اور طبیعت بدل کر رشتوں کی پاکزگی حاصل کرے اس کے بعد فرشتوں کی طبیعت سے بھی فلاحیت حاصل ہو اور اپنے پروردگار کا ساتھ مل جائے پیارے دوستو کلمی کی حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ انسان کسی بھی چیز کسی بھی رشتے نہ تھے کوئی وقت نہ ہو لیکن چونکہ ہم لوگ کلمی کے مفہوم کو کلمی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اس لیے ہمیں یہ سمجھنے سے بالاتر لگتی ہے یاد رہے کہ کلمی کو زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ کلمی کی حقیقت کو سمجھنا ہے اور کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اصل میں مطلوع ہے پیارے دوستو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اگر آپ غور کریں تو دونوں میں بارا بارا حرف ہی دونوں نقطوں کے بغیر ہی اہل علم فرماتے ہیں پہلا حصہ مقصد زندگی بتاتا ہے دوسرا حصہ طرز زندگی بتاتا ہے فرماتے ہیں بارا جمع بارا حرف یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ انسان اپنی بارا جمع بارا گھنٹے کی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق گزارے یعنی مسلمان کی چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرنی چاہیے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد انسان اس بات کا پابند ہے کہ اس کی زندگی اس کلمے کے مطابق ہو مومن اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہے جہاں تک بات ہے کلمہ طیبہ میں نقطہ نہ ہو جس کے حوالے سے بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے حصے میں نقطہ نہ ہونے میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے حتیٰ کہ ایک نقطہ بھی نہیں ہے اور دوسرے حصے میں نقطہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں بھی کوئی ثانی نہیں ہے اور ذراسی بھی نقطہ چینی اسلام سے خارج کر دیتی ہے پیارے دوستو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کا دروازہ کھٹ کٹاؤں گا تو سونے کا دروازہ کھول دیا جائے گا اس کا کھونٹا چاندی کا ہے سب سے بڑا نور یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے اور فرشتے استقبال میں فرمائیں گے تو میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا مجھے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سنا کرنے کے لیے ایسے ایسے کلمات دیے جائیں گے جو اس نے مجھ سے پہلے کسی پر نہیں دیے پھر مجھے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے مانگئے آپ کو عطا کیا جائے گا کہیے سنا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت خبول کی جائے گی بس میں عرض کروں گا میری امت میری امت کہا جائے گا جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہوگا اس کو دوزخ کی آگ سے نکالا جائے گا فرماتے ہیں میں دوسری بار سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو ایسے ہی کریمات پکر دیے جائیں گے اور فرمایا جائے گا تو میں عرض کروں گا میری امت میری امت پھر مجھے کہا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور آپ کو اس پر بھی اختیار ہے میں تیسری بار سجدہ ریز ہوں گا تو ایسے ہی فرمایا جائے گا تو میں سر اٹھا کر عرض کروں گا میری امت میری امت پھر کہا جائے گا آپ کو اس پر بھی اختیار ہے جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے دوستو یہ ہے کلمت عیبہ کی شان کلمت عیبہ کی برکت کلمت عیبہ کو کہنے والا بھی ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے خلاصی پالے گا دوستو آج موقع ہے ہم اپنے لئے زخیرہ بنا لیں اپنے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سامان کر لیں موت آ جانے کے بعد یہ موقع قتم ہو جائے گا پیارے دوستو آخر میں آپ کو کلمہ عیبہ کا سو مرتبہ ورد کرنے کی فضیلت بتاتے ہیں جو حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے ایک روایت میں سیدنا امہانی ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑی ہو گئی ہوں اور کمزور ہو گئی ہوں آپ مجھے اسے کلمہ بتا دیجئے کہ میں بیٹھ کر کر سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو دفعہ سبحان اللہ کہا کر یہ ذکر تیرے لئے اسمائل علیہ السلام کی اولاد سے ان سو غلاموں سے بہتر ہے جنہیں تم آزاد کرے سو دفعہ الحمدللہ کہا کر یہ ذکر تیرے لئے ان سو ذہن شدہ لگام شدہ گھوڑوں سے بہتر ہے جن کا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے سو دفعہ اللہ اکبر کہا کر یہ ذکر تیرے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مغبول ان سو اونٹنیوں سے بہتر ہے جنہیں مکہ میں زبا کیا جائے سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہا کر یہ ذکر آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو سواب سے بھر دے گا اور اس دن اس عمل کے مخابلے میں کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہو سوائے اس آدمی کے عمل کے جو تیری طرح کا عمل کرے دوستو اس حدیث سے معلم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب سب کلموں سے بڑا ہوا ہے جس نے یہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا اس کے عجر کے لئے کوئی پیمانہ ہی نہیں جس پیمانے سے اس کا عجر ثواب بتلایا جائے گا لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ ثواب زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتا ہے یاد رہے کہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے پر زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ صرف ہوتے ہیں اور اس کا عجر اتنا کہ جنہیں کوئی حساب و کتاب نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کلمے کی حقیقت اور کلمے کا اخلاص نصیب فرمائیں تاکہ کل کو قیامت میں ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدر بن سکے آمین سم آمین یا رب العالمین ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ